حالی میں کانگریس سے استیفہ دے چکے پور منتری راجکمار تروہان اربیندرہ سنگھ لبلی کے گھر پہنچے راجکمار تروہان نے کہا کہ دلی کانگریس پروہاری دیپک باوریہ کی جد کے چلتے آج یہ حالات ہوئے ہیں دلی میں کانگریس ایک بار پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن دیپک باوریہ نے پردیش کے کسی بھی نیتا کی نہیں سنی جس کے کارن دکھی منت سے اربیندر سنگھ لبلی نے اپنے پس سے استیفہ دے دیا ہماری سوادہ اپنے اشارمہ نے بات چویٹ کی ان سے سواڈی کے پور نیتا راجکمار چوہان موجود ہیں جو کی اربیندر سنگھ لبلی سے ملاقات کرنے کے لئے پہنچے ہیں سر ابھی آپ نے ایک اپنا ویڈیو بھی جاری کیا پہلا سوال آپ سے ہی رہے گا جو کچھ گھٹنا کرم ہو رہا ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں سیدھے سیدھے طور پر ایک تو جو دلی کے کینڈیڈیٹس لیے ہیں اس میں لبلی جی کو انہوں نے کوئی سمپرک نہیں کیا سویرے لبلی جی سے میٹنگ ہوتی ہے کہ شام کو ایک میٹنگ کریں گے اور ویڈاوٹ لبلی جی کے پوچھے ریلیس کر دی جاتی ہے ایک سسٹم ہوتا ہے جو انچاز ہوتے ہیں دلی کے ایک سسٹم ہوتا ہے کہ نیچے کی جو آواز ہے وہ اوپر پہنچانے چاہیے ہیں وہ کچھ انہوں نے اپنا رول آدھا نہیں کیا اس کا نتیزہ یہ ہے لیکن سر آپ نے دیپک باوریہ کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس طریقے سے جو سممان جنک طریقہ ہے وہ نہیں نبایا گیا آج بھی یہاں پر یہی بات آ رہی ہے کہ دیپک باوریہ جی کا جو پورا کورس آف ایکشن رہا ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں ہیں اور اسی کے چلتے آج یہ حالات ہیں دیکھیں باوریہ جی جو ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ لوگ جب انچاز بنتے ہیں اور بھی انچاز ڈلی میں آئے ہیں کمل آج ہوا کرتے تھے بلکل رول سے لے کے سوریٹی پارٹی کو چلتے تھے ان لوگوں کو کوئی لینا دینا کچھ نہیں ہے یہ تو بیڑ جاتے ہیں اور ہم لوگ ٹکٹوں کے لیے ان سے اپیل کرنے جاتے تھے تو یہ سو جاتے تھے بیٹھے بیٹھے ہی ان کا جو نتیزہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جو طریقہ ہے وہ سسٹم صحیح نہیں ہے ہفتے میں دو بار تو ہی احمد آباد ملتے ہیں کانگریس کے خرچے پہ اور آج جس طرح سے لبلی جی نے کیا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ بڑی دکھ کی بہت ہے کہ چلتے الیکشن کے اندر ریزائن کر جائے تو یہ تو سیدھا سیدھا باوری ہے جی کو ایمیجیٹ ریزائن کرنا چاہیے آدین یہ کھڑ گے صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے ڈلی کو چلایا ہے لبلی جی جب ادیش بنے تھے تو ان کے آنے پر ڈلی کے سبھی نیتا چھوٹے بڑے سب نیتا پردیس سے جڑ گئے تھے ڈلی میرا آخری سوال تھا کہ ایک لگ رہا تھا کہ پارٹی تھوڑا کھڑا ہونا شروع ہو رہی ہے بھلے بیساکیوں پر ہو لیکن کوشش ہو رہی ہے اب جو یہ گھٹنا کرام ہو رہا ہے اور سر ایک اور سوال آپ بھرش نیتا بھی رہے ہیں جو گھڑ بندن ہے اسے لے کر بھی جستیتی ہے اس آپ نے یہ جو لبلی جی کے دور پتر بھی لکھا گیا اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے گھڑ بندن ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پارٹی انچاز کو جو پرباری جی ہیں ان کو تھا کہ ہمیں گھڑ بندن کرنا ہم لوگوں کو کانگریس کچھ سال پہلے مضبوطی کے ساتھ چلتی تھی اور کانگریس گری میں مانتا ہوں لیکن اب موقع تھا ہم لوگ سب مل جل کر کانگریس کو آگے بڑھا تھے کسی کی بے ساکھیوں پر چلنا یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے چلی ہم سے بات کرنے لیے بہت بہت شکریہ آپ نے بات دیا راج کمار چوہان کیاپرسن ویدیہ درباری کے ساتھ پرنش شرمہ ٹول ٹی وی ڈلی